اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا سب ٹھیک ہوں گے اور اچھا سی رمضان جا رہا ہوگا تو ادھر میں نے اپنے لئے سہری کی پلیٹ بنا لی تھی میرا تھا کہ پہلے اسمان میں کھا لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو گرم گرم پراتھا بنا دوں گی برگر جو پڑا تھا وہ گرم کر لیا ساتھ پاستا تھا تو میرا تھا میں آج سمپل سا بس یہی کھاتی ہوں اور کچھ میرا پراتھا کھانے کا آج میرا دل نہیں تھا اسمان کا ایک پراتھ ویسے بھی جب جاتے ہیں تو ناشتہ ایک ان کا سپیسیفک سائی ہوتا ہے آملٹ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں ساتھ ان کو پراتھا بنا دیتی ہوں ان کا ہوتا ہے کہ برشک مجھے چابل دے دیں بات میرا ایک وہ اپنا مائنسٹ ہوتا ہے کہ نئی پراتھے میں زرہ طاقت ہوتی ہے تو نہیں آپ نے اگر انڈا کھانا ہے خالی تو خالی آملٹ نہ لیں ساتھ پراتھا لے لیں اچھا اسے کام کرتے ہوئے نا کبھی کچھن کے کام کر رہی ہوں یا زینب کا کچھ کر رہی ہوں تو میں بیٹھ کے پھر یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اب آگے کتنے سال میں کتنے سال تک بلکہ لائک میں ایک یہی چیز ہے کہ چھاب صبح اٹھو زینب کو چینج کیا اس کو ناشتہ کرایا اسمان کا کیا یا اپنا کیا اسمان کا کہ پہلے آفس جلیں گے پھر یہ ریسائیڈ کیا کھانا کیا بنانے ویکیوم کیا صفائی کی وہی منوٹنس بھی کام اور وہی کام بس وہی کرتے جانا ہے سب سے مشکل تو یہ ریسائیڈ کرنا کہ کھانا کیا بنانے تو وہ بندہ سوچتا ہے پھر اچھا تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اچھا بس اب یہی ہو گیا زندگی میں بٹ الحمدللہ شکر اللہ پاک کا اللہ پاک یہ بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کانٹینٹ کو سوچنے میں آپ کا تھوڑا سا دھیان بڑھ جاتا ہے جیسے بہت دف ایسے ہوتا ہے کہ میں برطن دھو رہی ہوں یا کچھ پی کر رہی ہوں تو ایک طرف میں یہی سوچ رہی ہوتا ہوں کہ اچھا میں نے جو اپنی ویڈیو کل بنانی ہے اس میں کیا چیز کروں کچھ چیز آپ کی کوشش ہوتی ہو کہ کھانا بنانا تو ہر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے اور دوز میں یہی تو چیز نہیں دکھا سکتی تو کچھ ڈیفرنٹ کروں اب جیسے میں نے ایک چیز سوچ رہی ہوتا ہی جب سیدی سے فری ہو کے افتاری کا ٹائم آیا ہے تو آج میرا پلان تھا کہ میں نے بنانی اینہاری تو گوٹس پگرہ نکال کے رکھا اور امی کو سب سے پہلے کال کی یہ بھی آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ آپ میں سے کون کون ابھی ہوئی کچھ چیز بنانے لگے تو پہلے کال امی کو جاتی ہے کہ امی یہ کیسے کرنا ہے تو میرے ساتھ تو بہت یہ ہوتا ہے لیٹرلی ہائے دفعہ میں نے پہلے پوچھنا ہوتا ہے کہ امی یہ کیسے کرنا تھا اور امی سے جب پوچھنا بیٹے اتنا آسان اچھا یہ بھی ڈال لو امی اتنا ڈال لو اندازے سے اور ہاتھ سے بتا جوں گے اتنا پیاس لے لینا اتنا یہ لے لینا اور میں کہتی ہوں امی مجھے ایسے سمجھ نہیں آنی اور اور اوویسلی یہ چیز جس طرح سے امی بنا سکتے ہیں وہ تو میرا آتا بھی نہیں زائیکہ کبھی اور نہاری اس طرح کی چیز ہے جس میں نہ اسمان مطن پھر بھی کھا لیتے ہیں اور انہوں نے نہاری سب سے پہلے کھائی ہی سے میری اممہ کے طرف تھی اور میری اممہ کے ہاتھ کی کھائی ہوئے تو وہ ان کو سپیشلی لینا بہت پسند ہے تو بلکہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اسمان میں نہاری بنا لوں تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آنٹی جیسی بنانی ہے تو بنا لیے گا تو میرا تھا کہ اللہ کرے بن جائے بیسی بٹ ایک یہ چیز ہو گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہاری کا جو پیکٹ تھا وہ مسالہ شان کا وہ لا کے رکھا ہوا تھا اور میں دھونڈوں اس کو کافی درور میں مجھے ملے نہ مجھے یہ تھا کہ زینب اکثر وہ درور کھوڑ کے نور پر سے مسالوں کے پیکٹ نکال کے لے جاتی ہے اب پتہ نہیں اس نے کئی رکھا ہے یا میں لے کے نہیں آئی بھی اب مجھے اگرم ٹینشن کی اچھا میں نے ادر پوچھ نکال کے رکھ دیا تو اب میں کیا کروں پھر میں نے جلدی سے ساتھ والی شاپ پہ گئی میں لے آئی اور دعا یہی تھی کہ اللہ کرے خیر سے ٹھیک بن جائے اور شکل کی تو مجھے اکل کی تو بڑی اچھی لگتی اچھا ایک یہ بھی ڈر تھا کہ میں دمزان میں بنا رہی ہوں تو آپ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے اور جب آپ کوئی چیز اس طرح بنا رہی ہوگی میں شاید اپنی رائف میں دوسری دفعہ بنا رہی ہوں تو آپ کو اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنا مسالہ ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا بات ادھر یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ اس کو جب دم دیا ہے اس کو گوشت کو بھون لیا تھا تاکہ پیاز وغیرہ سارا وہ ہو جائے تو ادھر میں نے جب اس کو گوشت کو پریس کر کے دیکھا تو وہ بھی گلہ نہیں ہوا تھا تو میں نے تھا چلو اگلا بیٹنا اس کو درہ لمبا دی دی ہو اچھا ساتھی میں نے اپنے نان کے لیے یہ آٹا گل کے رکھا ہوا تھا اور در پیرے بنا لیا تھے میرا تھا جو میرا روٹی میکر ہے اس سے اس کو کر دوں گی اور پھر اس کو چولے پر تھوڑا سا اور بیل لوں گی اگر ضرورت پڑی ہے اور باقی پھر چولے پر کر لوں گی اس سے پہلے پھر آیا کہ ابھی سالیڈ بھی رہتا ہے سالیڈ کے ساتھ میرا تھوڑا سا مزہپ ہو گیا جو بیسکلی نیاری کے سالیڈ ہوتا ہے اس میں تو ہم ڈالتے ہیں دھنیا تھوڑا سا پیاز ہری مرچیں اور تھوڑا سا پیاز جب فرائے کیا ہوتا ہے براون اور ساتھ ادھرک اچھا میں نے پیاز بڑا پیار سے کٹا اور میں نے اس کو رکھا ہے فرائے ہونے کے لئے دوسری در میں کیا کرنے لگی میں نے ساتھ ہی نیاری کا ویٹ کھولا تھا تو میں ذرا اس کو دیکھنے لگ گئی اور یہ چیز ہوتی نا کہ بس آپ کا دہان ادھر سے ادھر ہونے کی بات ہوتی ہے اور یہ جس پس خراب ہو جاتا ہے اور بلکل ایسے ہی ہوا آپ لگائیں چار پانچ سیکنڈ یا ایک منٹ چلیں بہت بھی اگر میں اگزاجریٹ کروں تو بس یہ ہوا ہے اور ادھر جب میں نے واپس دیکھا ہے تو وہ میرا جو پیاز تھا وہ آلموس کافی زیادہ جو برنٹ والی سین تھا میں نے خیر بس تھوڑا سا سالیٹ کی پیٹ میں رکھ لے واقعی میں نے پھینک دیا میں نے کہی اممہ نے دیکھ لیا اممہ نے مجھے کہنے میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے خیر ادھر یہ دیکھیں نان کو پہلے میں نے جیسے آن لائن سیکھا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہلکا سا پین پر آپ نے پانی لگا کے پھر اس پر جو اپنا روٹی ہے وہ ڈالنی ہے اس سے پریوں تک جب آپ فلپ کر کے لکھتے ہو پین کو تو وہ جڑا رہتا ہے تو بلکل ایسی ہوا اس کو میں نے جب چینج کیا تو ہلکا سا میں اس کے اوپر اوئل وغیرہ لگا دیا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اوئل یہ این پر بھی لگا دیں پہلے کی نا ایک مزی کا اس کا وہ پھول بھی رات اور ایک جو سمیل وغیرہ آرہی تھا وہ اچھی آرہی تھی اچھے نیکسٹ ہے میں نے کہا کیا پہلے میں اس کو جو اپنا روٹی میکر ہے اس سے اتار کے بیل دی تھی اس کے بعد میں نے کہا کیا کہ یہ نانسٹک پلیٹ ہے اس پہ ایک تو جوٹی بھی نہیں ہے ویسے تو نیچے ماربل پہ بھی نہیں جوٹی پہلے میں اس کو نیچے کروں اور پھر اس کو دوبارہ بیلوں تو وڑا ہے دیکھ کہ میں نے اسی کے اوپر اس کو کھول کے اور اس کے بعد میں نے اس کو کھول کر کے رکھ دیا اس سے ہی ہوتا تھا کہ جو اسے میڈے کی روٹی پڑی پڑی تو اس سے شرنک ہو جاتی ہے وہ چیز نہیں ہوئے اس کو تو ایک یہ ہے کہ آہستہ آہستہ روٹی بھی بھی بڑا میرا استعمال ہو رہا ہے بڑا پروپر اس کا یوز ہو رہا ہے ایک چیز میں تھوڑا سا ایک آسانی کر دیتا ہے بہت زیادہ اگر یہی چیز میں نے مانویلی ہر ایک پیڑے کو بیلنا ہوتا تو مجھے اس سے زیادہ ٹائم لگتا اور اس میں مجھے ٹائم بلکل نہیں لگا تو بس نہاری کو میں نے تھا ہلکی سی آنچ پر رکھا وا تھا کہ وہ زیادہ گرم گرم پکتی رہ تھنڈی نہ ہو لیکن میں نے اس مان سے کہا تھا کہ نماز پڑھ لیں میں اس کے بعد ایک دفعہ اس کا نمک مسالہ چیک کر کے پھر اس کو بول میں ڈالوں گی کہ اگر کچھ کام ہوا تو میں پہلے ہی ڈالوں رادہ ان کے تیبل پر جا کے سرپرائز ملے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں بنی ہے اس طرح سے کر کے بات الحمدللہ بعد میں آپ کو فائنل لک بھی دکھاؤں گی ٹھیک بن گئی تھی ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ بہتا تھا نان یہ دیکھیں اتنا مزے کا پھولتا تھا تو ابھی ہلکا سے مجھے کچھ میں لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا کچھا رہ رہا ہے بات آہستہ جیسے وہ یہ نا پریکٹس میکس امین پرفیک تو وہی چیز ہے کہ بائی در ٹائم میرے تھرڈ یا فورت پہ پہنچی تھی تو وہ بہت اچھے سے بننا شروع ہو گیا تھا تو شکل کے بڑے پیادہ سمجھے کا لگ رہا ہوتا ہے تو ویسے تو باہر سے مل جائے بات یہاں پہ پاس نہیں تھا کوئی تو میں تھا چلو گھر میں بنا لیتی ہوں تو فائنل یہ تھا ادھر یہ سالد پیاز آپ کو نظر آئی رہا ہوگا سوری اممہ اور یہ نہاری شکل کی اچھی بنی تھی اکل کی بھی اچھی تھی بات وہ نہیں تھی جو کہ میری اممہ بناتی ہیں جو کہ کبھی بن بھی نہیں سکتی بات الحمدللہ پردیس میں یہی کافی ہے بہت تو بس افتاری سے دن ہوئے اور اس کے بعد میں زینب کو اندر سلانے گئی ہوں اور جب میں باہر واپس آئی ہوں تو باہر کی بھی لائٹ ساری آف تھی تو میرے خیال سے اسمان بھی لاؤنج میں لیتے ہوئے سو گئے تھے تو میرا تھا میں سب سے پہلے چائے رکھتی ہوں بہت چائے کی اشت مجھے ہو رہی تھی craving so this was about my day i hope آپ لوگ کو vlog اچھا لگا ہوگا please do like and subscribe take care اللہ حافظ